ہائی گاہ اس آس میں بنانے جا رہے ہو چانہ اور چانہ فرائے کرنے کے لیے میں نے تھوڑی سی جیرہ دال دیا اور یہ ہے تیس پتہ اور اس میں میں دالوں گی پیاس میں نے پیاس دو ٹوٹ بڑے بڑے لے تھی اس کو میں چھوٹی چھوٹی کٹ لیے تھی اور اس میں میں ابھی دال رہی ہوں پیاس اور جیرہ کو میں اچھی سے فرائے کروں گی اس طرح تھوڑی سے چلانا ہے چلا کے اچھی سے فرائے کر لیں اور اس میں میں دالنے جا رہی ہوں لیشن اور اڈرک کی پیس اس کو بھی میں دال دوں گی اور جو میں نے ہارا میرس لی تھی اس کو بھی دال رہی ہوں ہارا میرس آپ اپنی حساب سے لے سکتی ہے آپ زیادہ تکہ کھاتے ہیں تو زیادہ لے لیں اگر تکہ نہیں کھاتے تو تھوڑی سے آپ کی حساب سے لے سکتے ہیں اس طرح پیس بیس میں چلا لیں تاکہ پیاس جلے نا تھوڑی سے براؤن ہونے تب جاندہ بھی براؤن نہیں کرنی ہے بس اس طرح سے جب تھوڑی سے پیاس براؤن ہو جائیں تو اس میں دال دینا ہے تھوڑی سے لائل میس پاوڈر میں نے تھوڑی سے لائل میس پاوڈر دانی ہے اور تھوڑی میں دالوں گی جیرہ پاوڈر یہ جیرہ پاوڈر تھوڑی سے دال دیا میں نے اور تھوڑی سے دھنیا پاوڈر اور اس کو بھی اچھی سے فرائے کر لیں پیاس کے ساتھ تھوڑی سے بس اس طرح سے چلا لیں اور اس میں تھوڑی سے ہلڈی پاوڈر بھی ڈالنے ہیں یہ میں نے ہلڈی پاوڈر ہاپ ٹی سپون ڈال دیئے ہیں اس کو بھی اچھے سے میکس کر لوں گی اس طرح سے میکس کر کے فرائے کر لوں گی تاکہ مسلہ اور پیاس جو ہے وہ اچھی سے مل جائے اب میرا پیاس اور مسلہ مل چکا ہے براون ہو چکا ہے اب میں ڈالنے جا رہی ہی یہ جو میں نے چانہ بوئل کر کے رکھی تھی نا اس کو میں ابھی ڈال رہی ہوں اس کو مسلہ کے ساتھ اچھی سے میکس کر کے اس طرح سے چلا لینا ہے چانہ کو چار پس گھنٹے تک پانی میں بھیگوکے رکھنا ہے بھیگوکے رکھنے کے بعد آپ اس کو بوئل کر لیں چار سٹی مار لیں اس کے بعد آپ اس طرح سے فرائے کر لیں بس اس طرح سے اچھی سے چلا دیں تک کہ مسلہ اور چانہ اچھی سے میکس ہو جائے اب میں اس میں تھوڑی سے اور اپنی سوٹ اناسر نمک ڈال رہی ہوں کیونکہ میں نے پہلے نمک نہیں ڈالی تھی نمک ڈالنے کے بعد اور اچھی سے میں فرائے کر لیں اب جب یہ چانے کو بوئل کروگے تب آپ اس میں بھی نمک ڈال سکتے ہیں میں نے نہیں ڈالی تھی اس لئے میں ابھی ڈال رہی ہوں یہ دیکھئے اچھی سے فرائے ہو گیا میں نے پانی نہیں ڈالی ہے دوستو اس میں میں نے تیل سے ہی فرائے کیا ہے اچھی سے دھیمی آج سے دھیرے دھیرے سے پکانا ہے تو دوستو آج کی ریسیپ آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی تو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن جرور دابے گا تاکی نوٹیشپیکشن سب سے پہلے آپ تاک پنچھیں تو ملتی ہو نیکس ڈالیو میں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے